مولانا تطابع اضافات ریتلی زمین کی کبوتری یہ جو ریتلی زمین وہ کیسی ہے پتریلی زمین کا بڑا حصہ ہے اس جعیتو بول فانتی بمرعہ من سعادہ ومسمعی پس تو ایسی جگہ پر ہے کہ تجھے سعاد دیکھ رہی ہے اور تجھے سن رہی ہے سن رہی ہے علامت ابتدانی نے اور لفظوں وغیرہ کی تحقیق آپ کو بتلائی تھی اور پھر یہ بتلائی تھا کہ یہاں پر بعض علماء نے یہ ترجمہ کیا ہے کہ تُو سعاد کو دیکھ رہی ہے اور تُو سعاد کو سن رہی ہے علامت ابتدانی نے اس معنی کو رد کیا تھا اور بتلائی تھا کہ اس قائل نے من کے مدخول کو کیا بنایا ہے مدخول بنایا ہے حالانکہ صحاح جوہری جو لغت کی اسح کتاب ہے انہوں نے صحاح جوہری والے نے کیا کیا ہے من کے مدخول کو فائل بنایا ہے فائل بنایا ہے یعنی کہ سعاد تجھے دیکھ رہی ہے اور سعاد تجھے سن رہی ہے تو چنانچہ یہ جو قائل نے سعاد کو مفعول بنایا یہ درست نہیں ہے والانا نا عقلن درست ہے نا نقلن نقلن تو بتلا دیا صحاح جوہری کے اندر ایسا آیا اور عقلن بھی اس لئے صحیح نہیں ہے کہ اگر سعاد بول رہی ہوتی اور کیا کہ تو کیا ہے تو سعاد کو دیکھ رہی ہے اور تو سعاد کو سن رہی ہے اگر یہ مانا ہوتا تو معلوم ہوتا بولنے والی کون ہے سعاد ہے اور اے کبوتری تو اس کو سن رہی ہے تو اس موقع پر اس کو اس جوہری نہ کہا جاتا بلکہ اس کو کیا کہا جاتا اس کو تھی کہ تو خاموش رہے ہوئے خاموشی سے اس کی باتیں سن نہ یہ کہ وہ بول رہی ہے اور تو بھی کیا کر بولنا شروع کر وفی ہی نظر کہہ کر مالونا صاحب تلخیص نے رد کیا تھا کہ قصرت تقرار اور تتابع اضافات قصرت تقرار اور تتابع اضافات کی قید لگانے کی ضرورت نہیں اور کیونکہ یہ کس کے اندر آ جاتے ہیں تنافر کلمات کیونکہ ان کی وجہ سے لفظ میں سقل آئے گا یا سقل نہیں آئے گا اگر سقل آئے گا تو پھر یہ کس میں آ چکے ہیں تنافر کلمات میں اور ورنہ ان کی وجہ سے سقل نہیں آتا اور کہتے ہیں یہ مخل بالفساحت ہو بھی کہہ سکتے ہیں جبکہ یہ خود کس میں آئے ہیں قرآن میں بھی تتابع اضافات موجود ہیں جیسے یہاں بھی تین اضافتیں پیدر پہ ہیں وذکر ورحمت رب کا یہاں بھی تین اضافتیں پیدر پہ ہیں اسی طرح اس کے اندر کیا ہوا اس میں کسرت تقرار ہے شیر میں تو تین زمیریں تھیں یہاں تو چار زمیریں آ گئیں معلوم ہوا یہ مخل بالفساحت نہیں اس کے بعد مولانا فصاحت فی المتقلم کی بحث شروع ہوئی تھی مولانا صاحب کتاب نے بتلایا تھا صاحب تلخیص نے کہ فصاحت فی المتقلم وہ ایسے ملکے کا نام ہے جس کے ساتھ قادر ہوا جائے تعبیر عن المقصود پر کہ آدمی اپنی مراد کو کیا کر سکے تعبیر کر سکے بلفظ فصیح کس کے ساتھ فصیح لفظ کے ساتھ اس کو ادا کر سکے بھئی تو یہ ملکے کا نام ہے میں نے بتایا نفس کو جو صفات حاصل ہوتی ہیں ابتداءاً وہ کیا کہلاتی ہیں حال اور جب وہ پخصا ہو جائے تو وہ کیا کہلاتی ہے ملکہ کہلاتی ہے بھئی تو یہ کیفیت ہے جو پخصا ہو جاتی ہے نفس یعنی روح کے اندر بھئی اور کیفیت کیا ہے اس کے بعد کیفیت کی بات علامت افتادانی تشحیز اذہان کے لئے ملانا کیا کر رہے ہیں اب کچھ منطق فلسفی بحث انہوں نے درمیان میں چھیڑ دی اگرچہ اس کی ضرورت نہیں تھی اس کا تعلق اس علم سے نہیں لیکن ویسے ہی ذہنوں کو تیز کرنے کے لئے انہوں نے اس بحث کو ذکر کیا تو چنانچہ کیفیت کی تعریف کی عرض لا يتوقف تعقلوه على تعقل الغیر ولا يقتضل قسمت واللا قسمت فی محل اقتضاء اولیا میں نے یہاں آپ کو کچھ چیزیں بتلائیں تھیں جس کے بعد یہ پوری تعریف سمجھ میں آ جاتی ہے میں نے بتلائے تھا ایک ہوتا ہے حادث ایک ہے قدیم قدیم وہ ہے جس پر کبھی عدم نہ آیا ہو اور قدیم ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے اسی طرح اللہ کی صفات بھی کیا ہیں قدیم باقی چیزیں حادث ہیں اور جو حادث ہیں وہ جس پر پہلے کبھی عدم آیا ہو یعنی ایک زمانہ ایسا ہو کہ ان کا وجود نہ ہو اور پھر وہ حادث حکمہ جو ہے اس بھی تقسیم کرتے ہیں مقولات عشرہ کے اندر جن کو اجناس عالی بھی کہتے ہیں بھئی اجناس عالیہ یعنی وہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ انہی اجناس میں ہوں گی یہ ان کے لئے جن سے عالی ہیں یہ دس بھئی اور وہ مقولات عشرہ میں نے بتلایا تھا کون کون سے ہیں جوہر ہے گیف ہے گم ہے اضافت ہے مطا ہے عین ہے وضا ہے ملک ہے فیل ہے انفعال ہے یہ دس کیا ہیں مقولات عشرہ ہیں مقولات عشرہ اور مقولات عشرہ ہیں پھر ان میں سے بعض نسبی ہیں اور بعض غیر نسبی ہیں معلومہ نسبی وہ ہیں جن میں سے ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھنے پر موقوف ہوتا ہے جیسے کل کا سمجھنا موقوف ہے جس پر جس کا سمجھنا موقوف ہے کل پر باپ کا سمجھنا موقوف ہے بیٹے پر بیٹے کا سمجھنا موقوف ہے باپ پر مالک کا سمجھنا موقوف ہے مملوک پر اور مملوک کا سمجھنا موقوف ہے مالک پر تو یہ نسبی ہیں مالانا اور کچھ غیر نسبی ہیں جن میں ایک کا سمجھنا دوسرے کے سمجھے پر موقوف نہیں ہوتا اور غیر نسبی میں نے بتلایا تھا تین ہیں جوہر ہے کیف ہے اور کم ہے جبکہ باقی ساتھ کیا ہیں نسبی ہیں اور پھر ان دس میں سے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو مقولات عاشرہ ہے ان میں سے ایک جوہر جو ہے یہ کس کو کہتے ہیں جو قائم برزاد ہو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو جبکہ باقی سارے نو کے نو اعراض کی قبیل سے عرض ہیں وہ اپنے وجود میں کیا ہیں غیر کے محتاج ہیں ان کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں جیسے بہادری ہے اس کا اپنا الگ کوئی وجود نہیں زید ہے تو بہادری اس کے ساتھ قائم ہے زید نہیں تو بہادری بھی نہیں تو ان کا اپنا الگ وجود نہیں یہ جیسے سفیدی ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں یہ ہمیشہ کسی جسم کا تقاضہ کرے گی کسی محل کا جس کے ساتھ وہ قائم رہ سکے اس کے بعد میں نے نقطے اور وحدت کے بارے میں بھی بتلایا تھا نقطہ کس کو کہتے ہیں مالانا طرفے خات کو کہتے ہیں مالانا اور یہ نگہرائی میں تقسیم کو قبول کرتا ہے نہ لمبائی میں نہ چھوڑائی میں تو یہ تقاضہ کرتا ہے آدم تقسیم کا اور اسی طرح وحدت ہے کسی چیز کا غیر منقسم ہونا تو وہ بھی تقاضہ کس کا کرنے والی ہے آدم تقسیم کا اور پھر ان مقولات عشرہ میں سے میں نے کم کے بارے میں بسلایا تھا کہ کم کیا ہے وہ اپنی ذات کی اعتبار سے کسی چیز کا تقاضہ کرنے والا ہے تقسیم کا تقاضہ کرنے والا ہے مقدار کو کہتے ہیں کم مقدار عدد ہو یا کیا ہو خد سطح خد سطح اور جسم تعلیمی جسم وغیرہ ملانا یہ سب کم کی قبیل سے پھر اس کے بعد میں نے بتلایا ہے علم کے بارے میں بھی بھئی کہ علم کیا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے نہ تو مستلزم ہے تقسیم کو اور نہ مستلزم ہے آدم تقسیم کو یعنی کوئی ایک چیز بھی اس کے ساتھ لازم نہیں یہ تقسیم کا تقاضہ بھی کر سکتا ہے اور آدم تقسیم کا تقاضہ بھی تو علم نام تھا کسی شہر کی صورت کا عقل میں آنا اب اس کے لئے کوئی معلوم چاہیے اگر وہ معلوم بسیط ہوا تو یہ علم بھی کیا ہوگا بسیط تو اب جب یہ علم متعلق ہوا اس شہر بسیط کے ساتھ تو یہ تقاضہ کر رہا ہے آدم تقسیم کا یہ کس کا تقاضہ کر رہا ہے آدم تقسیم کا اس مخاص معلوم کے اعتبار سے اور اگر یہی علم متعلق ہو جائے کسی مرقب چیز کے ساتھ تو پھر جیسے وہ مرقب تقسیم کا تقاضہ کر رہا ہے اسی طرح یہ علم بالمرقب بھی کسی چیز کا تقاضہ کر رہا ہے تو دیکھو وہ علم پہلے تقاضہ کر رہا تھا آدم تقسیم کا اور اب وہی علم تقاضہ کر رہا ہے کس کا تقسیم کا تو بزاد معلوم ہوا نہ اس کے ساتھ تقسیم لازم ہے اور نہ کبھی ایک چیز آئے گی کبھی دوسری آ جائے گی ہاں جب کسی خاص معلوم سے متعلق ہوگا تو اس کے اعتبار سے یہ تقسیم یا آدم تقسیم تو بزاد یہ مستلزم ہے نہ تقسیم کو نہ اور نہ آدم ہے ہاں جب اس معلوم کے تعتبار سے کبھی یہ تقسیم کا تقاضہ کرتا ہے اور کبھی یعنی بطبع تقاضہ کرتا ہے بزاد تقاضہ نہیں کرتا تو انہوں نے کہا تھا کہ کیفیت وہ عرض ہے عرض کہہ کر کس کو نکال دیا مولانا جوہر کو نکال دیا تو یہ جنس بھی ہے فصل بھی ہے اور پھر آگے نو رہ گئے بھئی پھر کہا نو نو مقولات رہ گئے اور ابھی نقطہ اور وحدت بھی باقی ہیں بھئی پھر لا يتوقف تعقلہ على تعقل الغیر کہ ایک کا سمجھنا دوسرے کا سمجھنے پر موقوف نہ ہو ایسا عرض تو اس کے ذریعے کون کون خارج ہوئے نو میں سے سات اور نکل گئے بھئی کیونکہ سات کیا تھے وہ نسبی ہیں اور یہ غیر نسبی تو کیف اور کم رہ گئے بس پھر کہا وَلَا يَقْتَزِلْ قِسْمَتَا اس تقسیم کا تقاضہ بھی نہ کرتا ہو اس سے کس کو نکال دیا کم کو نکال دیا اب صرف رہ گئے کیف نقطہ اور وحدت پھر کہا وَلَا قِسْمَتَا اور لا قِسْمَتَا کے تقاضہ بھی نہ کرتا ہو اس کے ذریعے کس کو نکال دیا نقطہ اور وحدت کو بھی نکال دیا مالانا لیکن علم بالمعلوم بھی خارج ہو رہا تھا بھئی کیونکہ وہ کیا کرتا ہے تو کہا لاقص فی محل کہا پر اپنے بھئی عرض ہے نا عرض کیا چاہے گی ہمیشہ کوئی نہ کوئی محل چاہے گی جس کے ساتھ وہ قائم رہے جی تو پھر علم نہیں کر رہا تھا تو اقتضان اولیان تو اولیان کی قید لگا دی کہ ایک تقاضہ کرنا کیسا ہو بزاد ہو اب علم باقی رہا کیونکہ وہ بزاد تقسیم یا عدم تقسیم کا تقاضہ نہیں کرتا بلکہ بدعبا کیا کرتا ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہاں آیا نہ تقسیم کا تقاضہ کرے اور نہ عدم تقسیم کا تقاضہ کرے بھئی یہ تو ارتفاع نقیزین ہے بھئی یہ تو کیا ہے ارتفاع بھئی ایک چیز تقسیم کا تقاضہ بھی نہ کرے اور آدمِ تقسیم کا تقاضہ بھی یہ تو نہیں ہو سکتا مالانا یا تو وہ تقسیم کا تقاضہ کرے گی یا آدمِ تقسیم کا تقاضہ کرے گی دو میں سے ایک بات تو ضرور ہوگی تو یہ نقیزین ہے مالانا یہ کیا ہیں اور نقیزین ہیں اور ارتفاع جیسے اجتماع نقیزین جائز نہیں اسی طرح ارتفاع نقیزین بھی جائز نہیں سمجھ میں آیا بھئی ایک ہوتا ہے ضدین ایک ہے نقیزین کیا فرق ہے دونوں میں بھئی بھئی ضدین کا ارتفاع ممکن ہوتا ہے نقیزین کا ارتفاع ممکن نہیں ہوتا سفید اور کالا ہونا ایک دوسرے کی ضد ہے مالانا نقیز نہیں یا پھر کس کالی ہوگی یا کیا ہوگی سفید ہوگی جمع نہیں ہو سکتے سمجھ میں آیا بھئی جمع نہیں ہو سکتے لیکن ارتفاع ممکن ہے نہ سفید ہو اور نہ کالی ہو بھئی سرخ ہو یا نیلی ہو مالانا لیکن نقیزین میں ایسا نہیں نقیزین میں جیسے دونوں کا جمع ہونا ممکن نہیں اسی طرح دونوں کا ارتفاع بھی ممکن جیسے مالانا کتاب اور لا کتاب یہ نقیزین ہیں دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں یا تو وہ کتاب ہوگی یا لا کتاب دنیا کی کوئی بھی چیز اٹھا لیں انسان اور لا انسان ہے یہ نقیزین ہیں یا تو وہ انسان ہوگی یا لا انسان ہوگی قلم ہے لا قلم دنیا کی کوئی بھی چیز دیکھ لیں یا تو وہ قلم ہوگی یا لا قلم ہوگی یہ نہیں ہو سکتا نہ قلم ہو اور نہ لا قلم ہو تو یہ نقیزین ہے تو یہ بھی اتنا تقسیم کا تقاضہ کرے اور نہ عادم تقسیم کا تقاضہ کرے یہ تو کیا ہوا مولانا اجتماع ارتفاع نقیزین تو کہتے ہیں مولانا اقتضا سے مرار استلزام ہے بھئی بین سطور لکھا ہوا ہے آپ کے بھئی اقتضا سے کیا مرار یقتضی القسمہ کے نیچے کیا رکھا ہے المراد بال اقتضایحاہنال استلزام مرار ہے مولانا استلزام یعنی مستلزم نہیں ہے لازم نہیں ہے اس کے ساتھ بھئی اس کے ساتھ لازم نہیں ہے تو اس کے ساتھ نہ تقسیم لازم ہے اور نہ نہ تقسیم لازم ہو اور نہ آدم تقسیم لازم ہو یعنی کبھی تقسیم آ سکتی ہے اور کبھی آدم تقسیم آ سکتی ہے اور پھر کہتے ہیں اس لفظ ملکہ کے اندر اس بات کا اشارہ بھی تھا اس بات کی تلا بھی تھی خبر بھی تھی کہ اگر کوئی شخص اپنے مقصود کو اپنی مراد کو لفظ فصیح کے ساتھ ادا کر دے تو اس کو متقلم فصیح جب تک اس کے اندر ملکہ نہ پیدا ہو جائے اور کہا تھا یقتدر بیہا علیت تعبیر یعنی المقیہ وہ قادر ہو ملانا ایسا ملکہ جس کے ذریعے وہ کیا ہو قادر ہو یہ نہیں کہا ایسا ملکہ جس کے ذریعے وہ کیا کرے تعبیر کرے کہتے ہیں اس لئے کہ تعبیر بالفعل ضروری نہیں ملانا تعبیر بالقوہ بھی کافی ہے ملانا اس میں صلاحیت ہونی چاہیے جب بھی تعبیر کرنا چاہے کیا کر سکے تعبیر کر سکے اس کے بچے بلفعل وہ خاموش بیٹھا ہے بالکل تعبیر کرتا ہی نہیں ہے ملانا پھر بھی ہم اس کو کیا کہیں گے فصیح کہیں گے کیونکہ وہ قادر ہے اس بات پر کہ کیا کر سکے تعبیر کر سکے لفظ فصیح سے اور لفظ فصیح کہا ملانا کلام فصیح نہیں کہا کیوں کیونکہ اگر کلام فصیح کہہ دیتے تو پھر تو بڑا مسئلہ مشکل ہو جاتا فصیح آدمی بھی اپنی ہر مراد اپنے ہر مقصود کو کلام فصیح سے ادا کرنے پر قادر نہیں متقلم فصیح بھی اپنی ہر مراد کو کلام فصیح کے ساتھ ادا کرنے پر قادر کیوں نہیں قادر اس لیے کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کو تعبیر ہی مفردات سے کرنا پڑتا ہے مثلا کوئی چیز گن رہا ہے اب اس کو کیا کرے گا کلام لائے گا اور مفردات ذکر کرے گا تو یہ مقام مفردات کیا ہے یہاں وہ کلام کہاں سے لے کر آئے تو ان مفردات کو تو وہ کلام کے ساتھ تعبیر نہیں کر سکتا لہذا لفظ کہا اور تاکہ یہ عام ہے شامل ہو جائے مفردات کو بھی اور مرکبات کو بھی شامل ہو جائے گا وَالْبَلَاغَةُ فِي الْكَلَامِ مُطَابَقَتُهُ لِمُفْتَذَى الْحَالِ مَعَ فَصَاحَتِهِ اَيْ فَصَاحَةِ الْكَلَامِ وَالْحَالُ هُوَ الْأَمْرُ الْدَاعِ الْاَنْ يُعْتَبَرَ مَعَ الْكَلَامِ الَّذِي يُؤَدَّى بِهِ اصلُ الْمُرَادِ فُصُوصِيَّةٌ مَّا وَهُوَ مُقْتَذَى الْحَالِ اب بلاغت کی بات شروع ہوئی ملانا فصاحَت فِي الْمُفْرَد بِ خَتَم فصاحَت فِي الْكَلَامِ بِ خَتَم ہوئی بحث ملانا اور فصاحَت فِي الْمُتَقَلِّم بِ اب بلاغت کی بات بلاغت بتلایا تھا کلام کے اندر کلام بھی متصف ہوتا ہے بلاغت کے ساتھ اور متقلم بھی بلاغت کے ساتھ متصف ہوتا ہے مفرد نہیں ہوتا وَالْبَلَاغت فِي الْكَلَامِ مُتَابَقَتُهُ لِمُقْتَزَى الْحَالِ بلاغت فِي الْكَلَامِ کس چیز کا نام ہے اس کی مطابقت کہ وہ کلام کیا ہو مطابق ہو کس کے بھئی مولانا مُقْتَزَى حال کے مَعَ فَصَاحَتِهِ اَيْ فَصَاحَتِ الْكَلَامِ آگے علامت تفتزانی نے ضمیر کا مرجع بتلا دیئے کہ فصاحتی ہی کہ حاضر امیر کس کو راجے ہے کہ ساتھ ساتھ مولانا اس وہ کلام بھی کیا ہو مُقْتَزَى حَال کے بھی مطابق ہو اور کلام بھی کیا ہو تو دو شرطیں ہوئی مولانا بلاغت فِي الْكَلَامِ کے اندر کتنی شرطیں ہوئیں اول کیا وہ کس کے مطابق ہو مُقْتَزَى حَال کے اور دوسری شرط کیا کہ وہ کلام بھی کیا ہو اور کلام فصیح کی ساری بحث آپ پڑھ چکے ہیں کیا کلام فصیح کس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر چار شرطیں پائی جائیں تین عیوب نہ ہو کون کون سے تنافرِ کلمات دوسرا دوٹھِ تعلیف بھی نہ ہو تیسرا تاقید بھی نہ ہو اور چوتھی کیا شرط ہی سارے کلمات کیا ہوں فصیح ہوں اور فصیح کلمات کون سے ہوں گے جس میں کیا کتنے عیوب نہ ہو تین عیوب نہ ہو اول کیا دنافرِ حروف ثانی غرابت ثالث خالفتِ قیاسِ لغوی لغوی بھی مخالفت سمجھ میں آیا تو فصیح کلام وہ ہوگا جو ان چھے کے چھے عیوب سے خالی ہوگئے تو مَعَفَصَاحَتِهِ ایک یہ آیا تمہارا نا دو شرطیں بلاغت کے اندر دو چیزیں ضروری ہیں ایک مطابقت ہو اس کلام کی کس کے ساتھ مختزہ ہے اور دوسرا وہ کلام کیا ہو اور کلامِ فصیح کی ساری بحث گزر چکی اب ایک نئی بات رہ گی کہ وہ کلام مطابق ہو کس کے مختزہ ہے اب اس کی بحث کریں گے مَعَفَصَاحَتِهِ بطورِ تمہید کے سمجھ لیں مَعَفَصَاحَتِهِ جو بات کرنے والا ہے وہ کہلاتا ہے متقلم اور جس سے بات کی جائے وہ کون ہے مخاطب وہ کون ہے مخاطب ہے مَعَفَصَاحَتِهِ یہ متقلم ہی مخاطب ہے مَعَفَصَاحَتِهِ خطاب کرنے والا اب یہ مخاطب مَعَفَصَاحَتِهِ قیامِ زید کے بارے میں وہ خالی ذہن ہوگا مَعَلَانَا اس کا ذہن بلکل خالی ہے یا اس کو قیامِ زید کے بارے میں شک ہوگا یا وہ قیامِ زید کا منکر ہوگا انکار کرنے والا تینی صورتیں بنیں گی بھئی یا تو اس کیا ہوگا خالی ذہن خالی ہے بلکل آپ اگر آپ آپ آ کر اس کو کیا کہتے ہیں مَعَفَصَاحَتِهِ مَعَفَصَاحَتِهِ آپ نے قیامِ زید کی اس کو کیا دے دی خبر دے دی یا اس کو تردد ہے پتہ نہیں زید کھڑا ہے یا زید کھڑا نہیں اب آ کر آپ اس کو قیام زید کی خبر دینا چاہتے ہیں یا شک نہیں ہے اس کو قیام وغیرہ میں وہ انکار کر رہا ہے کہ زید کھڑا اب آ کر اس کو کیا کرنا چاہتے ہیں خبر دینا چاہتے ہیں تو مثلا swirl مخاطب ہے منکر وہ کیا کر رہا ہے قیام زید کا انکار کر رہا ہے تو یہ جو انکار ہے یہ جو منکر ہونا ہے یہ ہے حال یہ کیا ہے حال یہ تقاضہ کرتا ہے کہ میں اس کے سامنے جو کلام ذکر کروں اس میں ایک تا اس میں تاقید لے کر آؤں وجوباً اس میں کیا لے کر آؤں تاقید لے کر آؤں وجوباً تو یہ انکار یہ کیا ہے مولانا منکر ہونا یہ کیا ہے حال اس حال نے کیا تقاضہ کیا کہ میں کیسا کلام لے کر آؤں جس میں کیا ہو تاقید ہو تو یہ حال ہوا مقتضی حال کیا ہوا اس نے تقاضہ کیا اور تاقید ہوئی مقتضی حال مقتضا تاقید کیا ہوئی مقتضا حال نے اس کا کیا کیا تقاضہ کیا اب میں اس کے منکر کے سامنے کہتا ہوں اِنَّا زَيْدًا قَائِمٌ يَقِينًا زَيْد کیا ہے کھڑا ہے تو آپ بتائیے مالا نام کلام میں تاقید لایا یا نہیں لایا بھئی تو یہ کلام مقتضی حال کے مطابق ہوا یا نہ ہوا بھئی مقتضی حال کے اس کو کہتے ہیں بلاغت اس کو کیا کہتے ہیں بلاغت سب کو بات سمجھ میں آئی بھئی تو منکر ہونا اس نے تقاضہ کیا تھا اس حال نے کس چیز کا تاقید کا وجوبن تاقید کا وجوبن اور اگر وہ متردد ہے مولانا مخاطب تو اب حال کیا ہے متردد ہونا تردد حال ہے کیا ہے تردد ہے اور یہ حال تقاضہ کرتا ہے کہ میں تاقید لاؤں کلام میں استحسانا بہتر ہے میں کیا لے آؤں کیونکہ اس کو شک ہے تو میں کہتا ہوں مولانا اس کے سامنے زید قائم میں نے قیام زید کی خبر دی اور کس کو لے کر آئے جملہ اسمیاں اور جملہ اسمیاں کے اندر کیا ہوتی ہے تاقید ہوتی ہے مولانا کیا ہوتی ہے تاقید ہوتی ہے تو آپ دیکھئے مولانا مقتضی حال کیا تھا تاقید تاقید والا تو میرا یہ کلام کیا ہوا مولانا مقتضی حال کے مطابق ہوا یہ ہے بلاوت مخاطب حال زہن ہے مولانا اس کے ذہن میں نہ تردد ہے نہ انکار ہے قیام زید کی بات ہی نہیں ہے یہاں کوئی اب میں اچانک آ کر اس کو خبر دیتا ہوں مولانا کیا کہتا ہوں قام زیدن بی زید کھڑا تو یہاں حال کیا ہے مولانا حال زہن ہونا حال زہن زمین میں آیا اور یہ کیا تقاضی کرتا ہے مقتضی حال کیا ہوا حدم تاقید حال کیا تقاضی کر رہا ہے کہ تاقید کو اس کو نکتر عبدود ہے نہ وہ انکار کر رہا ہے تو تاقید لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب میں نے کہا قام زیدن والا نا کوئی تاقید کلام کے اندر ذکر تو میرا کلام کیا ہوا مقتضی حال کے تو یہ کیا ہوا بلاغت یہ بلیخ ہوا کلامیں بلیخ ہوا بات سمجھ میں آئی بھئی یہ دروازے کھولو تو زیدن قائم سمجھ میں آئے تو ان کا حال انکار ہو تو وہ تقاضی کرتا ہے تاقید کا وجوبن والا نا تاقید وجوبن کا اور اگر حال تردد ہو تو وہ تقاضی کرتا ہے تاقید استحسانا کا اور اگر حال کیا ہے کس قسم کا ہے مالا نا وہ مخاطب کیا ہے خالد ذہن ہے تو پھر وہ کیا تقاضی کرتا ہے آدم تاقید کہتے ہیں وَالْبَلَاغَتُ فِي الْقَلَامِ مُطَابَقَتُهُ لِمُقْتَزَلْحَالِ بلاغت فِي الْقَلَامِ جو ہے وہ اس کی کلام کا مطابق کلام کی مطابقت ہے مولانا لِمُقْتَزَلْحَالِ کس کے ساتھ مُقْتَزَا ہے حال کے ساتھ مَعَ فَصَاحَتِهِ اے فَصَاحَتِ الْقَلَامِ ساتھ کلام کی فَصَاحَت کے جی توجہ سے بیٹھو مولانا اے مشکل بحث آنے لگی ہے وَالْحَالُ هُوَ الْأَمْرُ الدَّاعِ إِلَا أَنْ يُعْتَوَرَ مَعَ الْقَلَامِ الَّذِي حال کس کا نام ہے مولانا حال کہتے ہیں حال هُوَ الْأَمْرُ الدَّاعِ وہ عمر ہے وہ عمر ہے عَدْدَاعِ جو کیا ہے بلانے والا ہے دعوت دینے والا ہے إِلَا أَنْ يُعْتَبَرَ اس بات کی طرف کے اعتبار کیا جائے مَعَ الْقَلَامِ الَّذِي اس کلام کے ساتھ يُعَدَّا بِهِ عَصْدُ الْمُرَادِ جس کے ساتھ کس کو عدا کیا جا رہا ہے عَصْلِ مُرَاد کو اس میں اعتبار کیا جائے کس چیز کا خصوصیت خصوصیت مَا کسی خصوصیت کا اس میں کسی خصوصیت کا اعتبار کیا جائے سمجھ میں ہے خصوصیت نکیرہ ہے اس کے بعد مَا آیا مَالَا نَا کبھی کبار نکیرہ کے بعد یہ مَا کو بڑھا دیا جاتا ہے اِبْحَام کو مزید بڑھانے کے لئے اِبْحَام کو اس میں تاقید عموم میں تاقید پیدا کرنے کے لئے مَالَا نَا تو خصوصیت نکیرہ تھا وہ عمر داعی ہے وہ عمر ہے جو داعی ہے بلانے والا ہے اس بات کی طرف کہ اعتبار کیا جائے کسی خصوصیت کا ماں بھی بڑھا دیا کسی خصوصیت کا اور عموم آگیا سمجھ میں آیا ہے تاقید آگئی عموم کے اندر تاقید آگئے مَالَا تو خصوصیت صفت بنتا ہے ماں قبل کے لئے خصوصیت موصوف ہوگا اور یہ ماں کیا ہے اس کی صفت ہے بھئی دیکھئے حال کیا تھا مَالَا نَا انکار حال کیا تھا اچھا یہ انکار یہ ایسا عمر ہے جو دعوت دے رہا ہے دیکھو اب تعریف کو اس پر منطبق کرتے ہیں یہ انکار یہ ایسا عمر ہے جو دعوت دے رہا ہے کہ اعتبار کیا جائے اس کلام کے ساتھ جس کے ساتھ اصل مراد کو ادا کر رہا ہوں بھئی اصل مراد کیا ہے میری میں کیا بتلانا چاہتا ہوں اس کو قیام زید میں قیام زید کی خبر دینا چاہتا ہوں یہ میری اصل مراد ہے یہ کیا ہے اصل مراد تو یہ جو انکار ہے یہ دعوت دے رہا ہے یہ بلا رہا ہے اس بات کی طرف کہ یہ جو اصل مراد جس کلام کے ساتھ تم اصل مراد کو ادا کرنے لگے ہو اس کے ساتھ کسی خصوصیت کا لحاظ رکھنا بھئی اور وہ کیا خصوصیت ہے تاقید کا لحاظ رکھنا قیام زید کے ساتھ کس کا لحاظ رکھنا تاقید کو ساتھ لے کر آنے معنی سمجھ میں آیا بھئی سب کو یعنی تو کسی خصوصیت کا لحاظ رکھنا ہے یعنی کسی نکتے کا خیال رکھنا تو کہتے ہیں والحال هو الامر الدائی حال وہ عمر ہے جو دعوت دے رہا ہو الہ اس بات کی طرف کہ این یعطہ بارہ کہ کیا کیا جائے اعتبار کیا جائے بھئی خصوصیت ما یہ نائی فائل ہے اس کا کس چیز کا اعتبار کیا جائے کسی نکتے کا کسی خصوصیت کا بھئی بھئی کس میں خصوصیت کا اعتبار کیا جائے مثلا تاقید کا کس میں اعتبار کیا جائے کہتے ہیں مال کلام اللہ اس کلام کے ساتھ اللہ دی یعطہ بھی اصل مراد جس کے ساتھ کس کو ادا کیا جائے گا مراد کا ادا کیا جائے گا جس کے ساتھ اصل مراد کو ادا کیا جائے گا بھئی اس کے ساتھ خصوصیت کا لحاظ رکھا جائے سمجھ میں آیا بھئی تو یعتبار کیا جائے یعنی ارادہ کیا جائے لحاظ کیا جائے وَهُوَ مُقْتَزَ الْحَالِ اور وہ خصوصیت وہ مقتضی حال ہے مولانا وہ ضمیر کس کو راج ہے مولانا خصوصیت کو خصوصیت کو بھئی آپ کہیں گے خصوصیت کا لفظ تو مؤنت ہے اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ہوا ضمیر آپ کونسی راجے کر رہے ہیں بھئی مذکر کی ضمیر راجے کر رہے ہیں مولانا آپ نے ذابطہ پڑھا ہے آگے دیکھو خبر آرہی ہے مقتضی حال خبر کیا ہے مذکر اور مرجع کیا ہے مؤنت اور ضمیر جب دائر ہو جائے مولانا بین الخبری والمرجعی تو پھر دونوں کی ریایت رکھنا جائز آپ چاہیں تو کیا کہیں مولانا یا مقتضی الحالی کس کی ریایت رکھیں مرجع کی اور آپ چاہیں تو خبر کی ریایت رکھیں جو مذکر ہے تو آپ کہیں ہوا مقتضی الحالی اور خبر کی ریایت رکھنا آپ نے پڑا ہوگا اولا ہے خبر کی ریایت رکھنا اولا ہے تو کہتے ہیں مولانا حال کس کو کہتے ہیں حال کی کیا تعریف پڑی وہ عمر ہے جو دعوت دے رہا ہے کہ کسی نکتے کا لحاظ رکھا جائے اس کلام میں جس کے ساتھ آپ کس کو ادا کر رہے ہیں اصل مراد کو اور وہ خصوصیت کیا ہے مقتضی حال ہے خصوصیت کیا ہے مقتضی حال کیا تھا مولانا تعقید تھی بھئی وہی خصوصیت سمجھ میں آیا بھئی مثلاً مثال کے طور پر کون المخاطب منکراً للحکمی مخاطب کا حکم سے منکر ہونا حال یہ کیا ہے ایک حال ہے یہ ایسا حال ہے تقتضی تاقید الحکمی جو تقاضہ کرتا ہے حکم کی تاقید کا اور تاقید کیا ہوئی مولانا مقتضی حال ہے وَقَوْلُكَ لَهُ پھر آپ کا اس مخاطب کو یہ کہنا اِنَّ زَيْدًا فِدْدَارِ مخاطب تھا منکر اور تو ان کا منکر ہونا مخاطب کا یہ حال ہے یہ حال تقاضہ کس کا کر رہا ہے تاقید کا تو تاقید کیا ہوئی مولانا مقتضی حال ہوئی اب آپ نے اس منکر مخاطب کے سامنے کیا کہا اِنَّ زَيْدًا فِدْدَارِ یہ کلام کیسا ہے مولانا مؤکد ہے مؤکدن بِئِنَّ یا آپ کا قول اس حال میں ہے کہ مؤکد ہے کس کے ساتھ اِنَّ بِئِسَانْ تو یہ کلام مؤکد ہوا تاقید آگئی تو یہ کہہ کہتے ہیں قلام مطابق لِمُقتضَ الحالی تو آپ کا یہ کلام کیا ہے مقتضی حال کے مطابق بات سمجھ میں آرہی ہے سب کو اچھا اب بھئی ذرا اس جملے پر نظر رکھو کیا کلام یہ وَقَوْلُكَ لَهُ اِنَّ زَيْدًا فِدْدَارِ مُؤَقْدًا بِئِنَّ کَلَامٌ مُطَابِقٌ لِمُقتضَ الحالی یہ ایسا کلام ہے جو مطابق ہے کس کے مقتضی حال کیا تھا بھئی وہ تاریخ میں کیا بتایا تاریخ کے اندر خصوصیت مقتضی حال کس چیز کا نام ہے وہی تاقید ہے بھئی تو انہوں نے بتایا خصوصیت مقتضی حال کس چیز کا نام ہے خصوصیت اب جارہ اس مقتضی حال کو اٹھاو اس کی جگہ خصوصیت رکھو مالانا اچھا اب پڑو کلام مطابق ہو اس خصوصیت کے کلام مطابق ہو بھئی کلام مطابق ہوتا ہے اس خصوصیت کے یا اس پر مشتمل ہوتا ہے بھئی خصوصیت کیا تھی تاقید تو کلام تاقید کے مطابق ہے یا تاقید پر مشتمل ہے کلام کیا ہے تاقید پر تو اب مطابق کو بھی اٹھا کر مشتمل لگا دو مالانا کیا لگا دو تو مطابق ہونے کا معنی ہے مشتمل ہونا اور مقتضح حال کا کیا معنی ہے خصوصیت تو معلوم ہوا مالانا کہ یہ ایسا کیا ہے آپ کا یہ کہنا اِنَّ زَيْدًا فِي دَارِ یہ کیا ہے ایسا کلام ہے جو مطابق ہے مقتضح حال کے یعنی یہ ایسا کلام ہے جو مشتمل ہے اس خصوصیت کے تو مطابق ہونے کا کیا معنی ہے مشتمل ہونا اور مقتضح حال کا کیا معنی ہے خصوصیت مطابق ہونے کا کیا معنی ہے مشتمل ہونا اور مقتضح حال کا کیا معنی ہے خصوصیت تو یعنی وہ کلام مشتمل ہو کس پر اس خصوصیت پر یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آگئی سمجھ میں آئے وَتَحْقِقُ ذَلِكَ علامت افتادانی کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ابھی ہم سرسری باتیں کر رہے ہیں ابھی ہم آپ کو اور گہرائی میں لے کر جاتے ہیں کیا کر رہے ہیں بھئی یہ ابھی میں کہتے ہیں سرسری باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ مقتضی حال اس خصوصیت کا نام ہے اور مطابق ہونے کا معنی ہے مشتمل ہونا کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تحقیقی بات نہیں ہے یہ سرسری بات ہے تحقیقی بات کہتے ہیں وہ یہ کہ مقتضی حال وہ کیا ہے ایسا کلامِ کلی ہے جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر تحقیقی بات کیا ہے بھئی مقتضی حال مقتضی حال انہیں سرسری طور پر کیا بتلایا تھا کس چیز کا نام ہے اب کہہ رہے ہیں نہیں تحقیقی بات یہ کہ مقتضی حال وہ ایسا کلامِ کلی ہے جو مشتمل ہو اس خصوصیت پر مقتضی حال کیا ہے اور وہ خصوصیت کیا مثلاً ذکر کے تحقیق ہے تو جو کلامِ تحقیق پر مشتمل ہو وہ کیا ہوا کلامِ مؤکد وہ کیا ہوا تو مقتضی حال کلامِ مؤکد ہوا مثلاً مقتضی حال کیا ہے اور مطابق ہونے کا کیا مانا پہلے کیا مانا کیا تھا مطابق ہونے کا کہتے ہیں اس سے سری بات تھی مشتمل ہونا نہیں بلکہ یہ جو آپ نے کلام کیا ہے اس کلام کا اس کلامِ کلی کے افراد میں سے ہونا اس کلام کا یہ جو آپ نے کیا مخاطب کے سامنے اس کو جزی ہونا چاہیے فرد ہونا چاہیے اس کلامِ کلی کا کس کا مشکل ہو گئی بات دیکھو مثال سے بات سمجھو بھئے مخاطب کون ہے مخاطب کیا ہے منکر ہے یہ کیا تقاضی کر رہا ہے مولانا کہ کلام میں کیا لائی جائے تو مقتضی حال مولانا کہتے ہیں مقتضی حال وہ کلامِ مؤکد ہوا مقتضی حال کیا ہوا یہ حال تقاضی کر رہا ہے کیا لے کر آؤ کلامِ مؤکد لے کر آؤ بھئے یہ حال کیا تقاضی کر رہا ہے اور کلام تو یہ کلامِ مؤکد یہ جزی ہے یا کلی ہے کلی ہے مولانا کلامِ مؤکد میں کہتا ہوں زیدن قائم تاقید ہے یا نہیں جملہ اسمیہ ہے بھئی جملہ اسمیہ میں کیا ہوتی ہے یہ کلام مؤقت ہے یہ بھی کیا ہے میں کہتا ہوں یہ کلام مؤقت ہے یا غیر مؤقت یہ بھی مؤقت ہوا یہ بھی کیا ہے مولانا یہ بھی کلام مؤقت میں کہتا ہوں یہ بھی کیا ہے مولانا کلامیں میں کہتا ہوں واللہ انہ زیدن لقائم یہ بھی کیا ہے مولانا کلامیں کتنے افراد ہو گئے کلام موافقت کے تو یہ کلی ہے یا جزی ہے یہ کلی ہے یہ کیا ہے تو مقتضیح حال ایک ایسا کلام کلی ہے جو مشتمل ہے اس خصوصیت پر اور وہ کیا تھی مثلا کلام موافقت کیا ہے کس پر مشتمل ہوگا مولانا تو مقتضیح حال کیا ہوا ایسا کلام کلی جو مشتمل ہو کس پر یعنی کلام موافقت اور پھر یہ جو منکر کے سامنے اچھا یہ تو مقتضیح حال ہوا یہ کیا ہوا کلام موافقت کیا ہوا اور بلاغت کس چیز کا نام تھا آپ کا کلام مطابق ہونا چاہیے اس مقتضیح حال اور مقتضیح حال کیا ہے کلام موافقت اب میں کہتا ہوں اب آپ بتائیے یہ جو میں نے کلام کہا یہ اس کی جزی ہے یا جزی نہیں یہ اس کا فرد ہے یا فرد نہیں یہ بلاغت ہے کہ وہ جو کلام کریں وہ اس کلام کلی کے افراد میں سے ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ مشکل ہو گئی بھئی بھئی اب تو آسان ہو گئی ہے میرے خیال میں بڑی مقتضیح حال کیا تھا کلام کلام کلی تو ہے وہ کیا ہے کلام کلی کلام موافقت کیا ہے اب جو بھی کلام موافقت موافقت لائیں گے اس پہ تعریف صادق آئے گی نہیں حاذا کلام موافقت میں کہتا ہوں اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ حاذا کلام موافقت یہ کلام موافقت ہے میں کہتا ہوں لَزَيْدٌ قَائِمٌ حاذا کلام موافقت بھئی یہ کیا ہے کلامیں ہر ایک پہ کیا آ رہی ہے یہ تعریف تو یہ اس کے یہ جو کلام کیا جاتا ہے یہ جو کلام کرے گا متقلم یہ جو کلام ہے یہ کلام جوزی ہے یہ کیا ہے بھئی یہ کوئی ایک فرد بولے گا یا تو یہ کہے گا زَيْدٌ قَائِمٌ یا یہ کہے گا اِنَّ زَيْدًا قَائِمٌ یا یہ کہے گا لَزَيْدٌ قَائِمٌ تو کوئی ایک جملہ بولے گا تو یہ جوزی ہوئی یا کلی ہوئی اس جوزی کا اس کلی کے مطابق ہونا یہ ہے بلاغت اس کے افراد میں سے ہونا مطابق ہونے کا کیا مانا افراج میں سے ہونا یہ کیا ہے مولانا بلاغت ہے بات سب کو سمجھ میں آئی بھئی اچھی طرح سمجھ میں آئی و تحقیق ذالکہ اور تحقیق اس بات کی یہ ہے مولانا مطابقت مختزہ حال کے ساتھ مطابقت کلام مختزہ حال کے ساتھ اس کی تحقیق یہ ہے کہ انہو حاضمیر راجہ ہے مثال مذکور کو حاضمیر کس کو راجہ ہے کہ یہ جو مثال مذکور ہے یہ من جزئیات ذالکالکلامی یہ کس میں سے ہو اس کلام کی یعنی افراد میں سے ہو اللذی تقتزیح الحال جس کا تقاضہ کون کر رہا تھا حال تقاضہ کر رہا حال تقاضہ کس کا کر رہا تھا کلام معقد کا متقلم نے بھی کہا اِنَّ زَيْدًا فِدْدَارِ تو یہ کلام جو ہے جو ذکر کیا یہ اس کی جزئیات میں سے ہے یہ اس کے اس کلام کا اس کلام کلی کے افراد میں سے ہونا اس کی جزئیات میں سے ہونا یہ کیا ہے مولانا بلاغت ہے فَإِنَّ الْإِنْكَارَ مَثَلًا انکار جو ہے مثال کے طور پر یقتزی کلاما مُؤَقْدًا یہ تقاضہ کرتا ہے ایسے کلام کا جو کیا ہو مُؤَقْد ہو جو مُؤَقْد ہو تو کلام مُؤَقْد کیا ہوا مولانا مُقْتَزَ ہے کلام مُؤَقْد کیا ہوا مُقْتَزَ ہے وَحَاذَا حَاذَا سے اشارہ ہے مثال کو مولانا جو گزری اور یہ مثال جو ہے مُطَابِقٌ لَهُ یہ اس کے کلام کس کو راج ہے بھئی کلامیں اور یہ مثال مُطَابِق ہے اس کلام مُؤَقْد کے یہ مثال اِنَّ زَیْدًا فِي الدَّارِ یہ مُطَابِق ہے کلام مُؤَقْد کے یا مُطَابِق نہیں مُطَابِق ہے بَإِمَانَا بِمَانَا اَنَّهُ سَادِقٌ عَلَيْهِ کہ وہ کلام مُؤَقْد اس پہ صادق آ رہا ہے یعنی اس کا حمل اس پہ صحیح ہے بھئی میں کہہ سکتا ہی یا نہیں کلی کیا ہے مولانا مُقْتَضَابِق حَال کیا ہے کلام اور میں نے جو کلام کیا وہ کیا ہے مثلا اِنَّ زَیْدًا اِنَّ زَیْدًا قَائِمُن میں نے کہا کیا کہا اچھا تو کلام کلی کیا ہوا کلام کلی کلام مُؤَقْد اور میں نے کیا کہا اِنَّ زَیْدًا قَائِمُن اب دیکھو اس کو موضوع بناو اور کلی کو محمول بناو حمل صحیح ہوتا ہے یا نہیں اِنَّ زَیْدًا قَائِمُن کلام مُؤَقْدُن یہ جملہ کلام مُؤَقْدُن یہ کیا ہے کلامیں حمل صحیح ہو رہا ہے یہ معنی ہے مولانا بلاغت کا سمجھ میں آیا تو مطابق ہونے کا یہ معنی ہے بھئی کہ وہ کلی اس پر کیا آئے صادق آئے میں کہتا ہوں وَاللَّهِ اِنَّ زَیْدًا قَائِمُن مُولَانَا تو وَاللَّهِ اِنَّ زَیْدًا قَائِمُن اِنَّ زَیْدًا لَقَائِمُن یہ جملہ ہے کیا اس پر صادق آئے کلام مُؤَقْدُن میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ جملہ کلام مُؤَقْدُن یہ کیا ہے کلامیں صحیح ہے یہ بات یہ معنی ہے اس کا وَإِمَانَا اَنَّهُ صَادِقٌ عَلَيْهِ کہ یہ کلام مُؤَقْد جو ہے صادق آ رہا ہے اس پر یعنی اس کا حمل اس پر کرنا صحیح ہے کیونکہ وہ اس کے افراد میں سے ہے اس کی جزیات میں سے ہے عَلَى عَقْسِ مَا يُقَالُ یہ عَقْس ہے اس کے جو کہا جاتا ہے مولانا جو مناتقہ وغیرہ کہتے ہیں کہتے ہیں ہم نے کیا کہا ہم نے کہا وہ کلام کلام جزی مطابق ہو کس کے کلام یہی بات ہوئی نا حَاظَ مُطَابِقٌ لَهُ یہ کلام جزی مطابق ہے اس کلام کلی کے مناتقہ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ کلام کلی مطابق ہے مولانا کس کے کلام جزی کے تو ہم نے کیا کیا مطابق کو مطابق بنا دیا اور مطابق کو مطابق مطابق وہ تو کہتے ہیں مولانا کلام کلی یہ مطابق ہے تو کلامِ کلی ہوا مطابق اور کس کے مطابق ہے کلامِ جوزی کے وہ کیا ہوا مطابق اور ہم نے کیا کہا علامت افتادانی نے کہا کیا کہا کہ یہ کلامِ جوزی مطابق ہے کس کے کلامِ کلامِ جوزی مطابق بنا دیا حالانکہ انہوں نے کیا بنایا تھا اس کو مطابق سمجھ میں آیا بھئی اور کلامِ کلی کو انہوں نے مطابق بنایا تھا اس کو انہوں نے کیا بنا دیا مطابق بنا دیا بھئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو علامت افتادانی پر اعتراض ہوتا تھا بھئی کہ یہ آپ نے کیسے کہا خکمات تو کیا کہتے ہیں وہ تو کلامِ کلی کو مطابق بناتے ہیں اور کلامِ جزی کو کیا بناتے ہیں وہ کہتے ہیں بھئی اس سے فرق کوئی نہیں پڑھتا سمجھ میں آیا بھئی ایک کو مطابق بنال اور دوسرے کو مطابق اس سے فرق کوئی نہیں پڑھتا لیکن میں نے کہتے ہیں بھئی جب فرق نہیں پڑھتا تو بھی آپ اسی طرح کرتے کلامِ کلی کو مطابق بناتے اور کلامِ جزی کو کیا بناتے مطابق بناتے سمجھ میں آ رہی ہے بات بھئی کہتے ہیں بھئی میں ہوں شارع میرا کام ہے شارع کرنا میں پابند ہوں مطن کا مطن میں جیسی بات آئی میں نے ویسے ذکر کر دی بھئی مطن میں کیا آیا تھا مطابقتہ حاضر امیر کس کو راجے تھی کلام کو کس کو کہ وہ کلام مطابق ہو کس کے مقتضے اور مقتضے حال کیا ہے کلامِ کلی ہے تو انہوں نے کلام کو مطابق بنایا اور اس کلامِ کلی کو کلامِ جزی کو مطابق بنایا اور کلامِ کلی کو کیا بنایا تو کہتے ہیں ہم نے بھی اس طرح کر دیا ورنہ مناطقہ تو یوں کہتے ہیں فلاسف مناطقہ وغیرہ حکمہ یوں کہتے ہیں کہ وہ کلی کو بناتے ہیں مطابق اور جزی کو کیا بناتے ہیں کہتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں نے مطن کے مطابق کر دیا تو یہ علا عکس ما یقالو یہ عکس ہے اس کے جو کہا جاتا ہے ان الکلی مطابق للجزئیات کے بیشک کلی جو ہے مطابق ہے جزئیات کے یعنی ان پر کیا آ رہی ہے صادق آ رہی ہے اس کا حمل ان پر جزئیات پر صحیح ہے سمجھ میں آیا بھئی تو یہ علامت افتدانی تحقیقی تقریر کر رہے ہیں آگے فرماتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں آپ لوگ تحقیق کے متوالے ہیں اس پر آپ کے کیا ہے تسلی نہیں ہوگی اس بات پر مزید تحقیق کرنا چاہیں گے تو کہتے ہیں ہماری شرع متول کی طرف رجوع کریں کہتے ہیں وَإِنْ عَرَدْتَ تَحْقِيقَ حَادَ الْمِقَالَامِ اور اگر تو ارادہ کرتا ہے اس مقام کی تحقیق کا فرجع پس تو رجوع کر الامہ ذکر نہ ہو اس چیز کی طرف جو ہم نے ذکر کی ہے تو رجوع کر فی الشرح یہ متعلق ہے جے ارجع کے ساتھ متعلق ہے فی الشرح کس سے متعلق ہے اور فی تعریف علم المعانی یہ ذکر نہ ہو اسے متعلق ہے مولانا پس تو رجوع کر ہماری شرح میں الامہ اس چیز کی طرف جو ہم نے ذکر کی ہے فی تعریف علم المعانی کس کے اندر علم معانی کی تعریف میں بھئی سمجھ میں آیا بھئی فی الشرح کو کس سے متعلق کریں ارجع سے اور فی تعریف علم المعانی کو کس سے متعلق کریں ذکر نہ ہو اس لیے کہ ایک ہی جیسے دو سلے نہیں آتے ایک فی عل کے مولانا تو دو فی ایک کے ساتھ نہیں جڑ سکتے یہ بات سمجھ میں آگئی بھئی یہ علامہ تفتزانی تقریر کر رہے تھے مولانا مطابقت کلام مختزہ حال کے ساتھ سمجھ میں آیا بھئی شاعر کہتا ہے لیلہ سخون کو آنکھ بھر کر دیکھو لیلہ سخون کو آنکھ بھر کر دیکھو قاموس و لغات سے گزر کر دیکھو الفاظ کے سروں پر نہیں اڑتے مانا الفاظ کے سینوں میں اتر کر دیکھو وَهُوَ اَيْ مُقْتَزَ الْحَالِ مُقْتَلِفٌ فَإِنَّ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَتٌ لِأَنَّ لِعْتِبَارَ اللَّائِقَ بِهَذَا الْمَقَامِ تو کہتے ہیں وَهُوَ اِي مُقْتَزَ الْحَالِ مُقْتَلِفُون وَوَ وَوَ یعنی مُقْتَزَ حَال کیا ہے مولانا مختلف ہیں فَإِنَّ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَتٌ اس لئے کہ مقاماتِ کلام کیا ہیں مختلف ہوتے ہیں مختلف مقامات ہوتے ہیں کلام کے تو جب مقامات مختلف مقامات بمانے احوال کے ہے کس کے ہے جب احوال مختلف ہوئے مولانا تو پھر مقتضی احوال بھی کیا ہوئے بھئی ہر حال ایک تقاضہ کرے گا خاص کلام کا بھئی تو جب احوال مختلف تو مقتضیات احوال بھی کیا ہوئے بھئی حال علت ہے مقتضی حال معلول ہے مولانا جیسا حال ہوگا ویسا ہی مقتضی ہے تو جیسے علت ویسا معلول تو جب احوال بہت سے ہیں تو مقتضیات احوال بھی بہت سے ہوں فَإِنَّ مَقَامَاتِ الْكَلَامِ مُتَفَاوِتَتُن مَقَامَاتِ کَلَامِ یعنی احوالِ کَلَام مولانا مختلف ہیں لِأَنَّ لِعْتِبَارَ اللَّائِقَ بِهَادَ الْمَقَامِ يُغَائِرُ لِعْتِبَارَ اللَّائِقَ بِذَاكَا بھئی دیکھئے مولانا میرے سامنے دو متقل ہیں ایک خالی ذہن ہے والا نا اور ایک کیا ہے منکر ہے منکر کے سامنے میں کیا سا کلام لے کر آوں گا اور خالی ذہن کے سامنے بغیر تعقید کے سمجھ میں آیا تو وہ عمر داعی وہ عمر معتبر جو ایک منکر کے سامنے مناسب ہے وہ خالی ذہن کے مناسب دونوں ایک دوسرے کے کیا ہیں مغیر ہیں ایک دوسرے کے مغائر ہیں یہی بات کر رہے ہیں اس لیے کہ اعتبار ومعنے معتبر کے ہے اور مراد کیا ہے عمر معتبر اس لیے کہ وہ عمر معتبر جو لائق ہو اس مقام کے وہ غیر ہے اس عمر معتبر کے جو مناسب ہو اس کے سمجھ میں آیا وہ عمر معتبر جو جو اس مقام کے مناسب ہے وہ غیر ہے جو اس مقام کے مناسب ہے دون آپس میں غیر ہیں وَهَاذَا عَيْنُ تَفَاوتِ مُقْتَضَيَاتِ الْأَحْوَالِ اور یہ کیا ہے عَيْنِ تَفَاوتِ ہے کس کا مولانا مُقْتَضَيَاتِ احوال کا تفاوت ہے مولانا سمجھ میں آیا بھئی حال الگ ہو گئے تو مُقْتَضَيَاتِ احوال بھی کیا ہوئے جی تو دراصل اس عبارت میں مولانا اب علامت افتازانی بتلانا چاہتے ہیں کہ اوپر ہم نے بات کی تھی کہ احوال مُقْتَلِف ہوں گے تو مُقْتَضَيَاتِ احوال بھی کیا ہوں گے توجہ ہے سبق کی طرف احوال مُقْتَلِف ہوں گے تو مُقْتَضَيَاتِ احوال بھی اور ادھر آپ مطن میں وہ کہہ رہے ہیں کہ مُقْتَضَيَاتِ احوال مُقْتَلِف ہوں گے کیونکہ مقامات مُقْتَلِف ہیں بھئی مقامات تو نہیں کہو احوال مُقْتَلِف کہو ابھی اوپر آپ نے کیا کہا احوال مُقْتَلِف ہوں گے تو کیا ہوں گے مُقْتَضَيَاتِ احوال بھی اب آپ کہہ رہے ہیں بھئی چونکہ مقامات مُقْتَلِف ہوتے ہیں اس لئے مقتضاء احوال بھی کیا ہوتے ہیں تو مقامات کیوں کہا آپ نے احوال کیوں نہیں کہا علامت اقتضانی بتلائیں گے بھئی کہ ان دونوں میں فرق اعتباری ہے مقام اور حال کے اندر فرق کیا ہے اعتباری ہے معتبیر نے اس عمر داعی کے اندر وہ آپ نے پڑھائے نہیں عمر داعی الحال هو الامر داعی معتبیر اگر اس عمر داعی کے اندر زمانے کا لحاظ رکھے تو وہ حال ہے اور اگر محل کا اعتبار کرے تو وہ کیا ہے مقام ہے سمجھ میں آیا بھئی میرے سامنے مخاطب ہے وہ منکر ہے میں اس کو کیا کہنا چاہتا خبر دینا چاہتا ہوں قیامے تو جب میرے سامنے وہ منکر ہے مخاطب تو میں اس سے جب کلام کرنے لگا ہوں تو یہ ایک زمانہ ہے یہ زمانہ نہیں مولانا تو یہ زمانہ یہ حال یہ کیا تقاضہ کر رہا ہے تاقید لے کر رہا ہوں تو زمانے کے اعتبار کیا میں نے تو یہ حال ہے اور یہ مقام ہے یا نہیں مولانا محل کا لان ہے یا نہیں تو جیسے یہ زمانہ ہے ایسے محل بھی ہے یہ مولانا تو زمانے کا اعتبار کرو تو حال اور محل کا اعتبار کرے معتبر اس عمر داعی کے اندر تو یہ کیا ہے مقام ہے بھئی وہی عمر داعی ہے جو کہہ رہا ہے اس نکتے کا لحاظ رکھنا اس عمر داعی کے اندر معتبر کس کا لحاظ رکھے اگر زمانے کا رکھے کیونکہ کلام کس میں کر رہا ہے تو یہ کیا ہے اور اگر محل کا رہا ہے ایک لحاظ رکھے تو یہ کیا ہے مقام مقام تو دونوں میں فرق کیا ہوا ہونہ نا اعتباری ہوا سمجھ میں آئی بات بھئی لئنہ تغایر بین الحال والمقام انہما ہوا بحسب الاعتبار اس لئے کہ فرق جو ہے مولانا حال اور مقام میں وہ تو صرف کس لحاظ سے ہے اعتبار کے لحاظ سے ہی ہے یعنی اعتباری ہی ہے وہو اور وہ یہ مولانا کہ انہو یتوہم فی الحال کونہو زمانا کہ وہم کیا جاتا ہے خیال کیا جاتا ہے کس کے اندر حال میں کونہو زمانا اس کے زمانہ ہونے کا کیوں لبرود الکلام فیہی کہ اس کے اندر کلام کیا ہوا ہے وارد ہوا ہے کیا ہے وفی المقام کونہو محلن لہو اور مقام میں کس چیز کا وہم کیا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے کلام کا محل ہے بات سمجھ میں آرہی ہے بھئی وہم کیا جاتا ہے کہا مولانا وہم کیا جاتا ہے زمانے کا تو حال وہم کیا جاتا ہے محل کا تو یہ مقام وہم کہا اس لئے کہ وہ امر داعی نہ دراصل زمانہ ہے نہ دراصل کیا ہے محل ہے وہ نہ محل ہے نہ زمانہ ہے وَفِي هَذَا الْكَلَامِ مَقْتَلِفَ 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 لیکن یہاں اجمالاً ذکر کر رہے ہیں بھئی اور اجمالاً کس طرح بتلائیں گے بھئی آپ کو کہ مقتضایات احوال تین قسم پر ہیں بھئی کتنے قسم پر تین قسم پر ہیں کچھ مو مقتضایات احوال ہیں جن کا تعلق اجزاء جملہ سے ہوگا جملے کے اجزاء سے ہوگا بھئی اور کچھ وہ مقتضایات احوال ہیں جن کا تعلق دو یا زیادہ جملوں سے ہوگا اور کچھ وہ مقتضایات احوال ہیں جو عام ہیں ان کا تعلق اجزاء جملہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ جملوں سے بھی ہو سکتا ہے تو کتنے قسم کے مقتضایات احوال ہوئے تین قسم کے کچھ وہ مقتضایات احوال ہیں جن کا تعلق کس سے ہے اجزاء جملہ سے کچھ وہ ہیں جن کا تعلق دو جملوں یا دو سے زیادہ جملوں سے ہے اور کچھ وہ ہیں جو عام ہیں ان کا تعلق اجزائے جملہ سے بھی ہو سکتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ جملوں سے بھی تین قسم پر ہوئے تو پہلی قسم جن کا تعلق کس سے ہوگا بھئی اجزائے جملہ سے اس کو بیان کریں گے یہ جو مطن آرہا فَمَقَامُ كُلِّم مِّنَ التَّنْكِيرِ یہاں سے بیان کریں گے جن کا تعلق کس سے ہے اجزائے جملہ سے آگے وہ مقتضیاتِ احوال جن کا تعلق دو یا دو سے زیادہ جملوں سے ہے اس کو اگلے مطن میں بیان کریں گے وَمَقَامُ الْفَسْلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْوَسْلِ اور وہ مقتضیاتِ احوال جن کا تعلق جو عام ہے اجزائے جملہ سے بھی تعلق ہو سکتا ہے اور دو یا دو سے زیادہ اس کو بیان کریں گے وَمَقَامُ الْإِجَازِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ سے بات سمجھ میں آئی سب کو بھئی تو یہاں اجمالاً ضبط کر رہے ہیں ان کو ذکر کر رہے ہیں ان کا حصر کر رہے ہیں تو کہتے ہیں وَفِحَادَ الْقَلَامِ آگے آنے والے مطن مراد ہے اور اس کلام کی اندر اشارتن اجمالیتن الى ضبط مقتضیات الاحوال اجمالی اشارہ ہے بھئی تفصیلی نہیں تفصیلی میں نے بتلایا علم معانی میں آئے گا اجمالی اشارہ ہے الى ضبط مقتضیات الاحوال مقتضیات احوال کے ضبط کی طرف ضبط ممانے حصر کے ہے یہاں بھئی ان کے حصر کی طرف اجمالی اشارہ ہے وَتَحْقِيقٌ لِمُقْتَزَ الْحَالِ اس کا عطف بھئی اشارہ پر ہے اور اس کلام کے اندر تحقیق ہے لِمُقْتَزَ الْحَالِ کس کی بھئی مقتضی حال کی تحقیق ہے بھئی مقتضی حال کی بھی تحقیق کریں گے آگے بھئی یہ اگلے صفحہ اٹھائیس پر بھئی مطن میں آرہا ہے فَمُقْتَزَ الْحَالِ وَلِعْتِبَارُ الْمُنَاصِبُ لِلْحَالِ وَالْمَقَامِ یہاں سے اس کی تحقیق کریں گے بھئی تو اس کلام میں مقتضی حال کی تحقیق بھی آئے گی بھئی تو کہتے ہیں بھئی صاحبِ تلخیص فرماتے ہیں فَمَقَامُ قُلِّمٍ مِّنَ التَّنْكِيرِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْتَقْدِيمِ وَالْذِكْرِ پس مقام ہر ایک کا تنکیر میں سے اور اطلاق میں سے اور تقدیم میں سے اور ذکر میں سے ان میں سے ہر ایک کا مقام جو ہے وہ مبائین ہے مقام خلافی ہی اپنے خلاف کے مقام کے بھئی بھئی صاحبِ یہ ہے مطن چونکہ وہ بڑی مختصر بات کرتے ہیں بھئی کئی جملوں کو انہوں نے ایک ہی جملے میں سمیٹ دیا بھئی تو ان کو کھول کر دیکھتے ہیں بھئی کس طرح عبارت ہے یوں کریں یہ کل منت تنکیر یہ کل منت کو ختم کر دیں فَمَقَامُتْ تَنکیرِ صرف تنکیر کو پکڑیں اطلاق تقدیم ذکر کو چھوڑ دیں بھئی فَمَقَامُتْ تَنکیرِ يُبَایِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ یہ عبارت بن گئی بھئی تو تنکیر کا جو مقام ہے يُبَایِنُ وَمُبَائِن ہے ہاں ضمیر تنکیر کو اب راجے ہو گئے تو تنکیر کا مقام مُبَائِن ہے خِلَافِ تَنکیر کے مقام کے ایک مقام ہے تنکیر کا ایک مقام ہے خلافِ تنکیر کا خلافِ تنکیر کیا چیز ہے بھئی تاریف بھئی تو ایک مقام ہے تنکیر کا ایک مقام ہے تاریف کا تو تنکیر کا مقام مُبَائِن ہوگا کس سے تاریف کے ایک مقام تقاضہ کرتا ہے مثلا مصنع دلے کو معرفہ لائے جائے ایک مقام کیا تقاضہ کرتا ہے مصنع دلے کو دونوں الگلت ہوں گے بھئی اب اطلاق کو ذرا پکڑیں فَمَقَامُ الْإِطَلَاقِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ اطلاق کا مخالف کون ہے بھئی اس کا خلاف کون ہے تقیید بھئی اطلاق کا جو مقام ہے وہ مبائن ہے مقام تقیید بھئی تقیید کے مقام کے بھئی اب تقییم کو پکڑیں بھئی فَمَقَامُ الْتَقْدِيمِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ تقییم کا خلاف کیا ہے بھئی تاخیر تو مقام التقیمی تقییم کا جو مقام ہے يُبَائِنُ مَقَامَ التَّاخِير تاخیر کے مقام کے مبائن ہے اور ذکر ہے بھئی ذکر کا مبائن کون ہے بھئی خلاف خلاف حضب بھئی تو عبارت یوں بن گئی فَمَقَامُ الْذِكْرِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْحَضْفِ تو ذکر کا مقام وہ مبائن ہے حضب کے ایک مقام ہوگا وہاں مجھ نے دلے کا ذکر ضروری ایک مقام وہ جہاں پر اس کا حضب ضروری دونوں الگ الگ مقامات ہوں گے بھئی تو کہتے ہیں فَمَقَامُ قُلِّمِ مِنَ التَّنْكِيرِ وَالْإِطْلَاقِ وَالْتَّقْدِيمِ وَالْذِكْرِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِ پس مقام تنکیر اطلاق تقدیم اور ذکر ان میں سے ہر ایک کا مبائن ہے مقام خلافی اپنے ان میں سے ہر ایک کے خلاف کے مقام کے بھئی اے خلاف قُلِّم مِنْ حَضْ امیر کا مرچہ بتلا دی علامت افتضانی نے کہ خلافی کی حضْ امیر کس کو راجے ہے بھئی کل لو کو راجے ہے بھئی اے خلافی قُلِّم مِنْ حَضْ اے خلاف کے آپ دیکھئے مطن میں چار لفظ انہوں نے ذکر کیے تنکیر اطلاق تقدیم ذکر علامت افتضانی اب ہر ایک کو کھول کھول کر بتلائیں گے تنکیر کا مقام مخالف کون ہے بھئی تعریف تنکیر اور تعریف کن کن میں آئے گی آگے اطلاق آیا بتلائیں گے بھئی اطلاق اور تقییر کس کس میں آئے گی تقدیم اور تاخیر کس کے اندر آئے گی ذکر اور حضر کس کے اندر آئے گا ہر ایک کو الہدہ الہدہ بیان کریں گے دیکھئے یعنی اَنَّ الْمَقَامَ الَّذِي يُنَاسِبُهُ تَنکیرُ الْمُسْنَدِ اِلَيْهِ عَوِ الْمُسْنَدِ يُبَائِنُ الْمَقَامَ الَّذِي يُنَاسِبُهُ تعریف یعنی وہ مقام جس کے ساتھ مناسب ہے کیا مناسب ہے مولانا تَنکیرُ الْمُسْنَدِ 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 کو کیا لائے جائے ایک مقام کیا تقاضہ کر رہا ہے کیا لے کر آؤ مُسْنَدِ الْمُسْنَدِ نَكِرَا لے کر آؤ مثلا میں کہتا ہوں جَاَنِي رَجُلُن جَاَنِي رَجُلُن رَجُلُن کیا ہے مُسْنَدِ الْمُسْنَدِ اور اس کو میں کیا لے کر آیا نَكِرَا اور ایک مقام تقاضہ کرتا ہے کہ اس کو معرفہ لے کر آؤ جَاَنِي رَجُلُو تو دونوں کا مقام ایک ہے یا الگ الگ ہے الگ دونوں ایک دوسرے کے مبائیں ایک مقام تقاضہ کرتا ہے کہ مُسْنَد کو کیا لے کر آؤ نَكِرَا ایک مقام تقاضہ کرتا ہے کہ مُسْنَد کو کیا لے کر آؤ زیدن قائم مصند کون ہے والنا قائم اس کو میں کیا لے کر آیا نکرہ اور ایک ہے زیدن القائم مصند کو بھی میں کیا لے کر آیا زیدن قائم کا مقام الگ ہوگا زیدن القائم کا مقام ایک دوسرے کے مبائن ہے یہی بات کریں یعنی وہ مقام جس کے مناسب مصند علیہ کی تنکیر ہے یا مصند کی تنکیر ہے یبائن المقام اللذی یہ مبائن ہوگا اس مقام کے جس کے مناسب کیا ہو تعریف ہو وَمَقَامِ اِطَلَاقِ الْحُکْمِ اَوِ الْتَعُلُّقِ اَوِ الْمُسْنَدِ اَوِ الْمُسْنَدِ اَوْ مُتَعَلِّقِهِ یبائن مقام تقییده بِمُؤَقِّدٍ اَوْ اَدَاتِ قَصْرٍ بھئے تنکیر کی بات گزر گئی مطن میں کیا آیا تھا تنکیر علامہ السادانی نے کیا بتایا ایک مقام کیا تقاضی کرتا ہے مُسْنَدِ لَيْئَا کو کیا لے کر آو نَكْيْرَا تو وہ مبائن ہوگا اس مقام کے جو کیا تقاضی کرتا ہے مُسْنَدِ لَيْا کو کیا لے کر آو یہ بتایا اور ایک مقام تقاضی کرتا ہے مُسْنَدِ لَيْئَا کو کیا لے کر آو نَK'HERA یہ مباین ہوگا اس مقام کے جو کیا تقاضی کر رہا تھا کہ مسند کو کیا لے کر آؤ معرفہ آگے مطن میں کیا ہے مولانا اطلاق اب اطلاق کی بات کرنے لگے ہیں وَمَقَامَ اِطْلَاقِ الْحُكْمِ عَتَفْ خُورَ ہے مولانا اِنَّ الْمَقَامَ الْمَقَامَ پر اِنَّ کا اسم ہے وَمَقَامَ اِطْلَاقِ الْحُكْمِ اَوِتْتَعَلُقِ اور ایک مقام حکم کے اطلاق والا ہے حکم کے اطلاق کا مقام ہے حکم کو مطلق لے کر آؤ مولانا حکم کو کیا لے کر آؤ میں نے کہا زیدن قائم زید پر کس چیز کا حکم لگایا سیام کا اور مطلق حکم لگایا یا میں نے کوئی تاقید وغیرہ ساتھ ذکر کی مطلق حکم اس کے مقابلے میں میں کہتا ہوں اِنَّ زیدن قائم اب میں مطلق لائیا یا مقید لائیا تو مطلق کا الگ مقام ہوگا وہ خالص ذہن کے سامنے ہوگا اور مقید اس کا الگ مقام ہوگا تو مقام اطلاق حکم کا اوی تعلقی یا اطلاق تعلق کا یعنی مصند کا جو تعلق ہے کس کے ساتھ اپنے معمول کے ساتھ یعنی جیسے فیل کا تعلق ہے کس کے ساتھ اپنے مفہول کے ساتھ سامنے میں آیا مفہول کے ساتھ یہ کبھی مطلق ہوگا اور کبھی مقید میں کہتا ہوں ذرب تو زیدن ذرب تو میں نے زید کی پٹائی کی تو یہ ذرب تو کا تعلق زید کے ساتھ ہے ذرب تو کس پر واقع ہو رہا ہے بھئی ذرب تو کا اثنات تو متقلم کی طرف ہے لیکن اس کا تعلق کس سے ہے زید سے وہ مفہول وغیرہ کے ساتھ جو ہو وہ تعلق کہلاتا ہے تو اس کا تعلق کس سے ہے اور مطلق ہے یا مقید ہے مطلق ہے اس کے بجائے میں کہتا ہوں ذرب تو زیدن بالعصہ اب مطلق ذرب تو کا تعلق ہے زید سے یا مقید ذرب تو ہے مقید پٹائی کی کس کے ساتھ عصہ کے ساتھ سمجھ میں آیا تو مقام اطلاق تعلق اول مصنب الیہی یا مقام کس چیز کا مصنب الیہی کے مطلق لانے کا میں نے کہا زیدن قائم مصنب دلے کون ہے زید زیدن قائم مصنب دلے کون یہ مطلق ہے مقید ہے مطلق ہے اس کے وجہ میں کہتا ہوں زیدن العالم قائم میں نے صفت بھی ذکر کر دی صفت کیا ہوتی ہے مولانا موصوف کے لئے قید تو اب کیا ہے مصنب دلے مطلق ہے یا مقید ایک مقام ہے زیدن قائم ان کا ایک مقام ہے زیدن العالم دونوں ایک دوسرے کے مبائن ہیں اول مصنب ایک مقام کس چیز کا ہے کہ مصنب کیا ہو یہ سب اطلاق کے تحت آرہے ہیں حکم پہ عطف ہو رہا ہے سب کا اطلاق الحکم اطلاق تعلق اطلاق المصنب الیہی اطلاق مصنب ایک مقام ہے کہ مصنب مطلق ہونا چاہیے وہ تقاضہ کرتا ہے مثلا میں کہتا ہوں زیدن آقل زید کیا ہے آقل ہے مطلق آقل لائے ایک میں مقید لیتا ہوں زیدن آقل خبزن بھئی مقید بھی کیا ہوتا ہے قید ہوتا ہے آقل کو میں مقید کر دیا مصنب کو کس کے ساتھ خبز کے ساتھ تو دونوں کا مقام الگ ہوگا آو متعلق متعلق المصنب یا مصنب ایک مقام ہے وہ مصنب کے متعلق کے اطلاق کا تقاضہ کرتا ہے بات بھی سمجھ میں آ رہی ہے یا مشکل ہو گئے بھئی مثالیں ہیں بس مثالیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی اگرچہ ضروری نہیں ہے ہر ایک مثال ذکر کرنا تو مصند کا جو متعلق ہے وہ کیا ہے وہ مطلق ہوگا یہ کیا ہوگا مقید ہوگا میں کہتا ہوں زربت الرجلان یہ رجلان کیا ہے مولانا مطلق ہے قید ہے اس کے ساتھ کوئی میں نے پٹائی کیس کی ایک میں کہتا ہوں زربت رجلان جاہلان مولانا اب کیا ہوئی اب رجل کیا بن گیا دیکھو یہ متعلق کبھی مطلق ہوگا اور کبھی مقید ہوگا تو یہ سب کا یہ جو مقام اطلاق ہے حکم کا تعلق کا مسند کا مسند کا اور متعلق مسند کا یبائن مقام تقید وہ ان کی تقید کے مقام کے مبائن ہے تقید کس کے ساتھ بھی معقد کی دن کس کے ساتھ کسی حرف تقید کے ساتھ جیسے مثلا بھئی اوپر کیا تھا میں نے کہا تھا ایک مطلق ہے زید قائم اور ایک کیا ہے مقید ان زید دونوں کا مقام کیا ہوگا تو اوپر ذکر ہوئے اطلاق اب آگے ان کی تقیید ہوگی مقید کیا جائے گا کسی مقید کر سکتے کبھی تو مقید کریں گے کس کے ساتھ مؤقت تاقید کے ساتھ یا کبھی مقید کریں گے کس کے ساتھ ادات میں نے کہا تھا زید قائم اب میں مقید کرتا ہوں مار زید اللہ قائم مار اللہ کے ساتھ میں نے اس کیا کر دیا تو یہ ہر جگہ پر میں یوں کہوں گا مار زید اللہ قائم یا اس کا خاص مقام ہوگا میں تو میں حسر کر کروں گا اور جو مقام اطلاق کا ہوگا وہاں کیا کروں گا اور طابعین یا میں کیا لے کر آتا ہوں طابع لے کر آتا ہوں میں کہتا ہوں جاء زید اور یا میں کہتا ہوں جاء زید العالم زید کی کیا لے کر آیا صفت کیا ہے طابع صفت کیا ہے تو ایک مقام تھا مطلق کا ایک تھا اس کے ساتھ مقید کرتا ہوں مقید کرتا ہوں مقید کرتا ہوں او مایش بھی ہو ذالکہ یا ان کے مشابہ جو چیزیں ہیں جیسے حال اور تمیز وغیرہ ان سب کے اپنے اپنے مقامات ہیں وَمَقَامَ تَقْدِيمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ اَوْمُسْنَدِ اَوْمُتَعْلِقَاتِهِ يُبَائِنُ مَقَامَ تَعْخِیرِهِ اور مقید مطن میں کیا آیا تھا تنکین اس کی بہت گزری اطلاق اس کی بات بھی بتلا دی آگے کیا آیا تقدیم و تاخیر تو بھئی ایک مقام ہے وہ تقاضی کرتا ہے مُسْنَدِلَيْهِ کو مقدم کرو ایک مقام تقاضی کرتا ہے مُسْنَدِلَيْهِ کو کیا کرو دونوں ایک دوسرے کے مبائن ہوں گے ایک مقام تقاضی کرتا ہے مُسْنَدْ کو مقدم کرو ایک مقام تقاضی کرتا ہے مُسْنَدْ کو کیا کرو دونوں ایک دوسرے کے کیا ہوں گے ایک مقام تقاضی کرتا ہے مفعول کو مقدم کرو ایک مقام تقاضی کرتا ہے مفعول کو دونوں کے ایک دوسرے کے کیا ہوں گے یہی بات کرنے لگیں وَمَقَامَ تَقْدِيمِ الْمُسْنَدِ إِلَيْهِ اَوِ الْمُسْنَدِ اَوْ مُتَعْلَقَاتِهِ يُبَائِنُ مَقَامَ تَعْخِیرِهِ اور مُسْنَدِ لَيْهِ اور مُسْنَد مطالقات مسند جو ہیں ان کی تقدیم کا مقام وہ مبائن ہے ان کی تاخیر کے مقام کے وَقَدَا مَقَامُ ذِكْرِهِ يُبَائِنُ مَقَامَ حَسْفِهِ اسی طرح ان کے ذکر کا مقام مبائن ہے ان کے حضر کے ایک مقام تقاضہ کرتا ہے مسندلیہ کو ذکر کیا جائے مسندلیہ کو ذکر کیا جائے ایک مقام کیا تقاضہ کرتا ہے مسندلیہ کو حضر کیا جائے دونوں مبائن ہوں گے فَقَوْلُهُ پَس مَاتِن نے جو اوپر مطن میں کہا تھا خِلَافِهِ اے مقاما خِلَافِهِ شَامِلٌ لِمَا ذَكَرْنَاهُ شامل ہے ان تمام صورتوں کو جو ہم نے ذکر کر دی شارع کے اندار سمجھ میں آیا وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلُهُ وَمَقَامَ الْفَصِيُ بَائِنُ وَمَقَامَ الْوَفْلِ بھئی یہ بتلانا چاہتے ہیں ماتن دراصل کیا کر رہے ہیں مختضیات احوال کچھ کا حصر کرنا چاہتے ہیں کہ مختضیات احوال بہت سے ہیں اجمالاً بتلایا ایک مقام تنکیر کا وہ مبائن ہے کس کے تحریف کے ایک مقام اطلاق کا وہ مبائن ہے کس کے تقیید کے ایک مقام تقدیم کا وہ مبائن ہے کس کے تاخیر کے ایک مقام ہے کس کا ذکر کا وہ مبائن ہے کس کے آپ آگے کہہ رہے ہیں وَمَقَامُ الْفَسْلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْوَسْلِ اور فصل کا مقام مبائن ہے کس کے وصل کے مولانا میں دو جملے کہتا ہوں زَرَبَ زَيْدٌ وَاَقَلَ زَيْد نے پٹائی کی وَاَقَلَ تَعَامًا اور کھانا کھایا دیکھئے زَرَبَ زَيْدٌ یہ بھی کیا ہے جملہ فعلیہ ہے ماضی ہے اسھی طرح عَقَلَ زَيْدٌ یہ بھی کیا ہے جملہ فعلیہ ہے اور جملہ خبریہ ہے دونوں جملے خبریہ ہیں اور دونوں جملے فعلیہ ہیں دونوں میں مناسبت آگئی تو میں نے ایک کاتف دوسرے پر کر دیا کیا کہا زَرَبَ زَيْدٌ وَاَقَلَ سَعَامًا یا بَا أَقَلَ زَيْدٌ تو میں نے کیا کیا ایک جملے کاتف دوسرے پر کس پر اس کو کہتے ہیں وَصل کیا کہتے ہیں میں نے جوڑ دیا دونوں کو آتف کے ذریعے اور کبھی یوں مالانا ایک جملہ ہے زاربہ زیدن اور ایک جملہ ہے ازرب زاربہ زیدن جملہ خبریہ ازرب جملہ انشائیہ یہ تقاضی کرتے ہیں کس چیز کا فصل کا کہ ان میں ایک آتف دوسرے پر نہ کیا جائے کیونکہ بلکل مخالف ہیں ایک دوسرے کے تو میں نے کہا زاربہ زیدن ازرب دونمیان میں میں نے حرف آتف ذکر کیا نہیں کیا اس کو کہتے ہیں فصل کیا کہتے ہیں میں نے ملایا نہیں ان کو تو ایک مقام ہوگا فصل کا ایک مقام کس کا ہوگا وصل کا تو دونے ایک دوسرے کے کیا ہیں مبائن ہیں تو کہتے ہیں وَمَقَامُ الْفَصلِ يُبَائِنُ مَقَامُ الْوَصلِ اور فصل کا مقام مبائن ہے وصل کے مقام کے وَإِنَّمَا فَصَّلَ قَوْلَهُ آگے ماتن فرما رہے ہیں وَمَقَامَ الْفَصلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْوَصلِ بھئے اس کو الگ کیوں ذکر کیا اوپر ہی کہہ دیتے ہیں وَالْذِكْرِ وَالْفَصلِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ یہ بھی اسی میں سمٹ آتا بھئے تو الگ کیوں ذکر کیا بھئے علامت ابتدانی اب اس کی وجہ بیان کرنے لگے ہیں ایک وجہ میں نے ذکر کر دی کہ انہوں نے تقسیم کیا تھا کتنی قسم میں بھئے تین قسمیں بنائیں بھئے مقتضیاتِ احوال کی ایک وجہ ان کا تعلق اجزائے جملہ سے ہو وہ پہلے ذکر ہو گئیں اور یہ جو آگے آ رہی ہیں ان کا تعلق کس سے ہے دو یا دو سے ہے اس لئے اس کو الگ ذکر کیا بھئے وَإِنَّمَا فَصلَ قَوْلَهُ مَاتِن نے جُدَا کیا اپنے اس قول کو وَمَقَامَ الْفَصلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْوَصلِ کہ فصل کا مقام و مبائن ہے وصل کے مقام کے تو کہتے ہیں ماتِن نے اپنے اس قول کو جُدَا کیا وَمَقَامَ الْفَصلِ يُبَائِنُ مَقَامَ الْوَصلِ کیوں جُدَا کیا تَنْبِحًا عَلَى عِزَمِ شَانِ حَازَ الْبَابِ اس باب کی عظمتِ شان پر متنبع کرنے کے لئے یہ جو فصل اور وصل کا باب ہم پڑھیں گے بھئے اس کی عظمتِ شان پر متنبع کرنے کے لئے بتلانے کے لئے کہ یہ فصل اور وصل کا باب بڑا عظیم الشان ہے بھئے اس لئے ان کو باقیوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا بلکہ علیدہ ذکر کر دیا بھئے سورت سمجھ میں آئی بھئے یہ بڑی نہایت اہم باب ہے علمِ معانی کے اندر اور اتنا اہم باب ہے حتیٰ کہ بعض علماء فرماتے ہیں جس کو فصل اور وصل کا پتا چل گیا اس کو گویا علمِ بلاغت آ گیا بھئے جسے فصل وصل کا پتا نہیں چلا اس علمِ بلاغت کا پتا نہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ بھئے اوپر ماتن نے کہا تھا مقام یبائین مقام خلافی یہاں پر یبائین مقام خلافی نہیں کہا بلکہ باقاعدہ اس وصل کو لے آئے خلافی ہی کہہ دیتے تو اس سے بھی الوصل ہی مراد ہوتا لیکن اوپر کی طریقے پر انہیں کہنا چاہیے تھا مقام وَمَقَامُ الْفَصلِ يُبَائِنُ مَقَامَ خِلَافِهِ لیکن یہاں الوصل لے کر آئے کیا وجہ ہے بھئے علامت افتادانی بتلائیں گے آپ کو بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ یہ ایک تو مختصر ہے اور ایک زیادہ ظاہر ہے بھئی خلافی ہی سے بھی وہی مراد ہوتا الوصل بھئی لیکن الوصل کو جب خود لے آئے تو بات کیا ہو گئی زیادہ ظاہر ہو گئی اور دوسری بات یہ کہ یہ مختصر بھی ہے بھئی الوصل کے اندر دیکھئے کتنے حروف ہیں بھئی پانچ حروف ہیں خلافی ہی کے اندر کتنے حروف ہیں پانچ حروف ہیں بھئی لیکن الوصل کا حمزہ وصلی شروع میں جو ہے وہ درجہ عبارت میں گر گیا تو کتنے باقی رہ گئے چار اور خلافی ہی میں کوئی حرف نہیں گرا تو یہ کتنے ہیں پانچ تو مختصر کون سا ہوا بھئی الوصل مختصر ہوا تو حروف کے اعتبار سے یا تو وہ مختصر ہے یہ معنی ہے بھئی یا اس لیے کہ الوصل ایک حرف ہے ایک لفظ ہے ایک لفظ ہے اور خلافی ہی کتنے لفظ ہیں بھئی دو ہیں ایک مضاف ہے اور ایک حاضمیر مضافون الہ ہے بھئی یا اس اعتبار سے وہ مختصر ہے وَإِنَّمَا لَمْ يَقُلْ مَقَامَ خِلَافِهِ اور مَاتِنِ مَقَامَ خِلَافِهِ نہیں فرمایا لِأَنَّهُ اَقْصَرُ وَأَذْهَرُ اس لیے کہ وہ زیادہ مختصر اور زیادہ ظاہر ہے بھئی وصل کہنا لِأَنَّ خِلَافِ الفَصلِ اِنَّمَا هُوَ الْوَسْلُ اس لیے کہ خلافِ فصل جو ہے وہ وصل ہی ہے وہ وصل ہی ہے تو اسی کو اس خلافی ہی کہنے کے بجائے اسی لفظ کو لے آئے بھئی شہر لیے مولانا حالہو المرام اللہ عالم حقیقت الکلام موسیقی